ملتمس ہوں کہ بندہ نواز آج کی اس پاک میں پھل کے اندر اپنے خصوصی اور مدلل اور دل نشین خطاب سے ہمارے قلب و اذہان کو مصطفیص فرمائیں قبلہ شاہ صاحب کا نارو کی گن میں اس اقبال کیجئے اب الاندواز ہے نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت نعرہِ حیدلی پھر بھی نعرہِ حیدلی نعرہِ غوثیہ نعرہِ غوثیہ جنبِ طبلافین سید محمد نجم علی شاہ صاحب کالے کپڑے تم پائے نہیں فتوہ میرے سے لگی بلکل سامینِ مہترم اے خوش نصیبی میری کہ اس علاقے میں چگال بنا ایسا میں تیسری یا چوتھی دفعہ سرکار صدیہ جائے میرے لگے کھو کبلہ ہاں جی اے تیسرا یا چوتھا پروگرام اس جگہ تھے میرمانی جناب بہت ہاں جی چلو جی سوڑا پہ ہوگا میں اپنی کال کرنا جی میرمانی جناب میں ہر اے نان کو چپ کر آسکتا بیٹا میں کتنا بڑا بھی کچھ فتیب کیوں نہ ہوگے جدو کروں چل دیا تو دیزین کی کنسیپٹ ایک تصور ہوں دیا کہ میں اے پڑھنا ہے میں جدو آج کروں چلیاں تو میرے ذین اسی پہ میں حسین دے نانے دی صورت پڑھنا ہی لیکن اتھ ہی جدو آیاں تو کاروالیاں دی جو مرضی ہوئے جس فتوے اور جس فتوے آنے دی لسٹوں میں دردہ اگر آنے دیاں اوہ یہ نا نے حکم دیتا ہے کہ تو علی پڑھنا ہے جیدو منہ نہ لے وہ آتھ کھڑے کرو حالا جیدو من کرنے وہ جان ویلے نہ آلی بارال ہوں تو اڈی ماؤ جے پھر علی سننا ہے کی خیال ہے کی کال بول دے نہیں ہے ایسے تو بولنے دی دفعہ جتاگی لگی دوڑے دے ہاں ہاں نہ تو بول دے پیچھلے نے تو آنوں کی مو گھو رہا ہے ہاں بالکل اس لئے چند لمحے جیدو کال کرنی ہے اور تسی بولنے اپنی زبان دوں مرزا زور لاندہ رہے لیکن بھی چوب کر کے بیٹھے رہے ہو اور تو انہوں پتہ بھی میں آتھے ستے ہاں جگان آنا بندہ ہاں نوشائی ملانگا کھڑاک دا کائلہ خود کھڑک دا دے کھڑکانا دوانے اس لئے بولنے تو سی اور پھر علی دے نا دے جڑا نہیں بولدہ انہوں نے دے کبرے جبھی نہیں بولنا بات سمجھ آئی دے جڑا آئی دے علی دے نا دے نہیں بولدہ اللہ بھی کر سمجھے انہیں کبرے جبھی آج لے ان کی بنا آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا نقمدہو ونسلی ونسلی مولا رسول کریم اما بعد قال اللہ جلہ شانہو فی کلامہ المجید وفرقان الحمید وہو اصدق القائلین وقولہ الحق اعوذ باللہ سمیل علی من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن اندہو علم الكتاب علی مال قرآن والقرآن مال علی ان اللہ ومالائکتہو یسلونا علن نبی یایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیما درود پڑو ذرا سرکار دی ذاتے سارے میرے بیٹے میں اپنی مرضی دا مالک دیمہ تسی بولو گئے تھے میں تقریر کرنی ہی نہیں تھے میں پباندن ہی گہ دا یہ تو اڈی مرضی ہے میں کیا درود پڑو ایک دجلو بیکھی جاندے درود پڑو کھول کے نبی دی ذات سے اے یار ذرا میری یہاں کھا تیمہ بچائی رکھ میری تک ایک اگفان آپریشن ہویا تھے پریشانہ تیریکٹ فوکس کیتی ہے میرے دی قابل سادہ اترام پیوے طریقت رہبر شریعت حضور سید بادشاہ زیدہ مجدہو دیگر علماء زید شام اگر کوئے چاہے تھے ناد خانانے مصطفیٰ جڑے دور گہنے اور جڑے بیٹھے ہوئے میرے مسلک دے گیور سنی جوانوں عزیزوں بچیوں کائنات دا ایک تصور ذہن چلے کے بہن ہے میں آج دے خطاب دا آغاز اور ہون میں کر دے یہ دے تو آن اس درود تو کرنا چاننا اینے بیٹھے نہیں جو کس دنوں دا ہوگی دے گل کرو جڑا درود حسین نانے دے پڑھ دا تھی بولنے ہیں تسی بولنے ہیں یہ چپ کرو گے تو میں ڈول کر کے نکل جانا ہے تھوں پھر بولو سبحان اللہ اور اے درود یاد کر لیں چھوٹا جئی کہ پھر جو رہا بکلوں منگیں گا وہ نا دے ویج میں نفون ضرور کریں رات کھڑے کر کے بولو سبحان اللہ آسان نہیں دینا تو آنو جس ہوں گے تو فیضا کی میں نسطن دا اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد اول کل شین وعوسط کل شین و آخر کل شین جاگی اور تیرا نعرہ کربلا تک جانا چاہید ہے حسین پیان دے مالک میرے اس نانے تے درود پیج اول کل شین جڑا شین نہیں سی تے اوہ ہے تھی بولو بولو شین نہیں تھی تے میرا نانا بولو حیثی آسط کل شین جی شین ہے تے ویچ میرا نانا ہے آخر کل شین شین نہیں ہوئے گی مگر میرا نانا ہوئے گا پھر سمجھ کائنات دے امام نے درود بھیجیا اپنے نانے دے نا لفظائیں اس نانے دے درود میرے مالک پیج جڑا شین تو اولے شین دے نالے شیع تو پا دے جنہا شیع تو پیلے ہیں شیع نہیں تھی تے اوہ ہی تھی مولوی اور شیعور کا کمے ہوئے آئے آج میں کسی نمی جگہ آگیا ہوں ہی ظلفکار یہ تے چپ کر کے بیٹھے ہیں پھر سمجھ شیع نہیں تھی مٹی شیع پانی شیع اگ شیع ہوا شیع اے نہیں تھی تے میرا رسول ہیسی اور کائنات دا امام پیاندہ کربلا دا والی اوہ دے درود پیج جڑا شیع تو پیلے تھی شیع دے نالے تے شیع تو بعد امام الانبیاء بات پیلے پندرہ کمنٹ اوکھے نے برداشت کر لیدی یار پھر انشاءاللہ زدیگال کائنات دا والی ودوہا دے چیرے نو تھمکا کے واللیل دیاں ظلفاں مہکا کے کرو نکلے ہیں اور رسول تُرے جا رہے ہیں ہولی ہولی رستے دے وے صفحہ تے مروہ پاڑی دے اسے میں دیری آیت پڑی ہو دے ترجمے دا سیاکو سباکس میں جا رہے ہیں کوئی پانچ سات مردود بیٹھے نے ابو جالے ابو لابے اطبے شہبے امیہ ولید بن مغیر ہے میرے نبی کولو لنگے نے نا تے انہوں نے ٹانٹ کر کے کیا یکول اللہ لینہ کافر لستہ مرسالہ اے رسول نہیں تو انہوں سمجھ نہیں آئی کہ بولی جاندے ہو تھی وہ کافر کی کہنے لگے لستہ مرسالہ تُو رسول نہیں اے میرے نبی نے جنہوں گالے سنی نا تے اے وے نخ رہے نال میرے رسول نے اپنی کملی چاڑی تے فرمایا میں اینا دے مو لگا چپ کر کے میرا نبی اجے ایک قدم تڑھے ہے دوجہ قدم چلے ہے تریجہ چکیا نہیں کہ جبریل نے آکے پیرشوں میں انہیں کیا ذرا دو منٹ کھلو جاؤ اوہ پیان گئی کی پیان گئی کل کفاؤ بللہ شہیدم بینی و بینکم و من اندہو علم الكتاب میرا حبیب اللہ پیان گئی کہہ دے میری رسالت گواہ دونے ایک اللہ ہے اوہ خدا دا باستہ جے بولو ایک میری رسالت دا گواہ اللہ ہے ایک میری رسالت دا گواہ اوہے جدے کل قرآن دا علم ہے معلومی نہیں جاگوئے کون ہے دونے میرے نبی نے دستیا میری رسالت دے گواہ کننے ہیں بولو بولو سارے کننے ہیں دو آج جا گواہ لبنے نے کیڑے ایک اللہ گواہ ہے میری رسالت دا تے ایک اوہ گواہ ہے جدے کل قرآن دا علم ہے معلومی کل قرآن دا علم ہے بلکل ہے آجی وہ چالف اللہ میمدہ مانا کیے جو بکار گئے ہو کہے گا نہیں ہوں دا جہاں نہیں ہوں دا دھر علم تے نہیں نا علم اوہ دے کولے جڑا قوی سلونی پچھو سید باقشاہ آئے ہو تو سنے آجی پچھو کتھوں جتھوں دیل کر دا ہے پچھو جاگا جاگ کائنات یہ چیک میرا دادا ہے علی ہے کوئی دوجہ توں بخواہ میں تیری بیعت کرنا جنہیں کیا ہو جتھوں دیل کر دا جہاں پچھو ایک کا علی نے کہا سلونی ماشے تم جو دیل کر دے پچھو اما دون الارش زمین سے کھلوتے ہو عرشوں پار دی پچھو جا علی سننا ہے بیوان کے نہیں گج کے بولا سبان اللہ صرف ایک کا ہستی یہ کائنات علی دی جنہیں کیا پچھو میں جاننا جڑی رات نو آئی میں جاننا اے یہ تکریر ہے جڑی میں دس پندلہ میٹ پہلے بولنے جڑی دن نو آئی میں جاننا جڑی پہاڑ تے آئی میں جاننا جڑی میدان چاہی میں جاننا جڑی جدے لی آئی میں جاننا میں نو پچھو قبلہ انتف کے دونیوں میں تور نہ جاوا میرے تے ہوں دیا پچھو گائے کہ بولا سبان اللہ اے علم دی انتہائے میرا بابا کائنات دا مالا حسنین دا بابا بطول دا شاہر نبی دا اکوئی ویر ہے نبی دا ویر اکوئی ہے ہون پا میں کروڑا بن جانا انہیں اکوئی نہیں گیا گیا انتا خیفی دنیا بل آخرہ علی دنیا کی بھی میرا ویر توں ہے تے آخرے تے کیوئی میرا پرا بولا دا شاہی توں اے اکو بھر جاگا میرا سبان جو کر پھر ہاں جی کائنات دے مولا نے کیا میں نو پچھو جو دل کر دا پچھو جتھو دل کر دا پچھو کائنات دے قرآن دا علم جاگی جاگی ذرفتار جو تہونیمی کیتے ہوئی جو میں چلا جانگا میں نقطہ دا بیان کر لگا میرا خون لگایا دیتے فرمایا کائنات دے قرآن دا علم سورت فاتحہ چے سارے بولو سمان اللہ اٹھ کے ذرفکار دا دی جو میں نتیجے تھے پہنچیا کائنات دے قرآن دا علم سورت فاتحہ چے سورت فاتحہ دا علم بسم اللہ وے چے پورا قرآن فاتحہ چے فاتحہ بسم اللہ وے چے اور بسم اللہ بے وے چے بے نکتے وے چے نہیں اپڑے ہاں نہیں میں نتیجہ دے نا وہ اجے نہیں اور گیا پھر سمجھ پورا قرآن فاتحہ اے چے فاتحہ بسم اللہ اے چے بسم اللہ بے وے چے بے نکتے چے بے نکتے وے چے علی بول کے کہیں دے انا نکتہ تو تحسل پھا جڑا بے تھلے نکتہ لّا مہے علیہہاں انصال مہے آود جئی ہے میں میرے نالے قدید آیا میں عد واس پہ گھوچ locations جملے پڑھنا چاہرنا پھر سمجھ میں قولو توھل نہیں لیا روح البیانی چاہ پڑھ رہی ہوں اسمائل حقیدی کتابی چھو پڑھ رہے ہیں پونے چار سو سال پرانی تفسیر چھو پڑھ رہے ہیں جاگی پھر سمجھ پورا قرآن فاتحہ بولو ایک باری فاتحہ سورت فاتحہ تے سورت فاتحہ دا علم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بے ویچے اور بے نکتے ویچے اور علی کے اندھر نے انا نکتہ تو تحصل با اوہیڑا بے تھلے نکتہ ہے نا اوہ میں اوہ میرے حال کرو لائٹ ہے اوہ میں پھر ایدھر کرو ویڈیو پھر سمجھ میرے حال میں ایک باری پھر واپس ہوں لگا کیونکہ میں اوہ نکتہ پیان کرنا چاہنا کہ جگر پھڑ جائے گا جیڑے مانی نہیں پھر جنہ دا نہیں ہونا انتے اثر ہی نہیں ہونا پھر سمجھ پورا قرآن فاتحہ فاتحہ دا علم بسم اللہ وے چھے بسم اللہ بے وے چھے بے نکتے چھے اور نکتہ علی پیاندہ ہے میں نکتہ نہیں پڑیا جاندہ جنہ چر زیر نہ ہووے بس بے زیر بے زیر نکتہ نہیں پڑیا جنہ چر زیر نہ ہووے علی دیتی زینب بزار چاندیے لوگو انا کس رات اللہ دی ہے جا تحتل پا بے دے نکتے نو پڑھن لی جس زیر دی لوڑے ہو میں زینب مہرے تکبیر مہرے رسال بجنر پانچنیسا لکنرہ ہاتھری کاش تُسی علم سمجھن والے ہوں دے میں تھے شاہ صاحب بھی خاطر دو فکریں بورنے ہاں اے میرے الوے میری انگلی الوے اے 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 کی پتہ ہے بےہ تےہ سے تے پتہ ہے نکتے دستنے باج کا باج کا تو انہیں علم پڑھنے کی سناویں میں تو انہیں کہا نہیں یہاں شیر سناویں نکتےром اب اے 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 نہیں پتہ تیہا نہیں پتہ تیہا نہیں پتہ سیہا نہیں پتہ بے اے کنے دسنے نکتے نے کنے دسنے نکتے نے میں جملہ لگایا کہ بولا میں قدرتیوں میں کرنی ہے جنہوں علم نل پیارے توجہو بہت سمجھائی ہے اے بیدہ نکتہ بیدہ چھلے کیوں ہیں سبان اللہ دیکھو چھوڑ دیتا میں موضوع بھی چھوڑ دیتا جو پڑھ دیا تھا یہ بیدہ نکتہ بیدہ چھلے کیوں ہیں کیونکہ بے رسالتی نمہین دا باقی ہر ایک دے اتے یا سیف فاتمہ دے یہ دے سردہ تا جے سیف فاتمہ دے یہ دے سردہ تا جے کی نکتہ چھوڑ دیتا موضوع تھی ٹوٹے گیا کزا کاش لاوروں دا دے میں ان وہ کے مزید پڑھ دا می دا سنیا یاد رکھ کائنات دا علم میرے نبی دے میرے نبی دے جملیاں دا محتاجے اور رسول نے کی فرمایا آنا مدینہ تلیل میں والی ان پابوہا میں علم دا شہرہ تے علی عوضہ تے اسی بولے جیل علی عوضہ کس شہر اچھ کوئی آوے تے او شہر اچھ ایک واری آن دا ہے دروازے کل دو واری آن دا ہے ایک واری آن دے ہاں ایک واری آن دے ہاں تے ایک واری جان دے ہاں میں دروازہ شہر اے بس دو چرمین میں گیا گونچ رازوں سے بے کے مریض میرے ہوندے میں انہوں نے کہاں پانچائید ہے تو کیاں گے مرشد ہے اے پینڈے پنجی جاک پانچائیدہ پھر بھورے آلو ملے گا اے دا مطلب ہے پینڈے ویچوں ہار چیز نہیں مل دی پینڈے ویچوں ہار چیز ہے گاؤں ویچوں مرشد نہیں مل دی شہر ہی چھو سنگر تو لگ کے پان تک ٹی وی تو لگ کے کڑی تک مل جا دیئے محمد علم دا شہر تے غیب بھی علم ہے یہ غیب دا علم شہر ہے تے نہیں تے پھر محمد شہر نہیں بولوے سبحان اللہ میرا رسول علم دا شہر تے غیب بھی علم ہے یہ اوہ شہر تے غیب نہیں آمید علم دا سائمہ مولنبی آدھا وی اے قوم سندھی یا تین ایم میں کر کے بھی تو بغیر قوم سندھی دیں سرکار دوال مسلسلنم دا وی ایک این اوہ دا مولا علی اگے اگے آپ نے نال آدھا ایک گناہوں میں کمبر اے دو میں تُرے جارے نے ہتا آکو بیوہ دل نمل اکوا دیے نمل آگی کیڑیاں دیاں کھوڑاں زالا کاغے بے انتہا چہونٹیاں موجود نے علی ذائی لم لگا پڑ چہونٹیاں موجود نے کیڑیاں موجود نے بے انتہاو کمبر بول کے کہن لگا اللہ ہو اکبر اوہ کی دا اکبر جیڑائیں نا کیڑیاں دیتا داد جاند جنہوں نے سمجھاؤں دی کو تھی بولو اوہ کی دا اکبر جیڑائیں نا کیڑیاں دیتا داد جاند اے سنکے علی نے فرمایا اے جناں کہو اے کہو اوہ اکبر جیڑائیں نا دا خال کے میں پھر واپس ہونا کمبر نے اے کیا کمبر نے میرے مولادِ غلام نے اے کیا کمبر نے اے کیا کمبر نے کہ وہ کیڑا اکبر ہے جیڑائیں نا دیتا داد جاند اے کی دیاں نے مولا کینات نے فرمایا اے جناں کہو اے کیا اکبر ہوئی جنہیں نا پیدا کیتے جیڑائیں نا دا خال کے اگو کمبر بول کے کہن لگا مولا پھر اے نہ دیتا داد کوئی جاند آہ، مسکرآ کے فرمان لگے میں ایک بندہ جاننا جڑہ اے ناوہی تعدادوی جان دائے اے بھی جان دائے اے ناوہی چنرکنیاں نے تیماتا کنیاں مذہر تان رکھیا کر جیس سننمالے بھی ہونتے اے میں ایک بندہ نو جاننا جڑہ اے بھی جان دائے اے ناوہی چنرکنیاں نے اے ناوہی چماتا کنیاں اے ہیران ہو کہ کمبر نے ہاتھ جوڑ کے کیا مولا او کون نے فرمایا پھر علی تو سوایا ہور کون ہو سکتے سبان اللہ کیا ہے بس میں علی دے علم تے گفتگو کر دا جا رہے ایک بری پیار نہ کیا پھر سبان اللہ بس سادہ جی گل نکی جی کر لیے تاکہ ہولی اولی تو بھی میرے نال نہ مل دا جائیں کہ پھر اگے ٹور دے جائیے کائنات دے مولادی بیوی حسنین دیمائیں میری دو کڑ ستر سال عمر ہے دو میڈل یونیورسٹیاں جو لینے میں دنیا دے عالمہ کے ہاتھ جوڑ کے پوچھا جی چولیاں اٹھ کے میں نو صرف اینا دست دیو پھر جتو فاطمہ ہوں دی سی تے نبی اٹھ کے کیوں کھلوں دے سی کیوں اٹھ دے سی خدا دی کسم میں نو کسے نیچے دست سیا جے نبی بیٹی سمجھ کے اٹھ دا سی تے اسی بھی اٹھیے سننا تے نا اسی بھی اٹھیے تے جے بیٹی نہیں تے کی سمجھ کے اٹھ دا سی جاگ دا جائیں میں دنوں اے مولا اے کائنات آئین بارو اگے کائنات مولا دی بی بی حسنین دی ما اے او اے جدو حشر دے پیدا آنے چاہے گی اللہ کہے گا او اپنیاں گردنانی میاں کر لو اپنیاں اکھاں بند کر لو اے کائنات مولا اے زوالہ کھا نبی آگیاں بیٹیاں موجود نہیں پر نبی دی بیٹی ویچ کیے او کسے نبی دی بیٹی دے آیاں اللہ نے اکھاں بند نہیں کروانیاں اللہ نے گردنانی چکانیاں اے کو حسین دی ما اے جدو حرصہ اے ماشر جائے گی اللہ کہے گا اکھاں بند کر لو اے گردنان جکالو ذرا منو اپنیاں اپنے آلمان گلو پوچھ کے دسی کی کمال اے سبی بیٹا علی آئین بارو اے بسرے علالت تے پی آگیوں نے کیا حسنین دی ما جی حسنین دی اما اے بیمارو سوڑی طبیعت علی لے کسے چیز تے دل کر دے دے دسو مسکر آ کے بیبی نے کیا کاروی چاچ تین دن دا فاک ہے کھان نو کو جنی لفظہ تُس ہی پیان دےو منگو تے میں کی منگا میرے علی نے مسکر آ کے چہرے تے چلالے کبری آئی آئی علی دے مسکر آ کے کیا فاطمہ پامے کارج فاک ہے میں علیہ مانگ میں کیا میں علیہ مانگ بطول نے فرمایا پھر میرا مودہ ذائقہ کڑوئے دل کر دایا نارو ایک وقت کہی زمان اللہ میرا دل کر دایا نارو مسکر آ کے علی نے کیا میں ہونے گیاتے لے کے اناردہ موسم نہیں زمانہ نہیں مدینے جنار ہوندہ نہیں بطول نے سوچیا حسنین دیبانے انار منگے ہے تے انار لینوں سے کتھے جاواں فیصلہ کیتا کہ شمون یہ او دی کاروبار کر دا فروٹ دا او دے کر چل دے ہیں تے انہوں جا کے کہاں گے کوئی پیالیا انار ہے تے او دارا دے دے تے صبح گوڑی کر کے نا تے سعیدہ دا باب ہے آئی سانو کاراں لگی ہیں ہاں گوڑی کر کے تے انہوں جون یکھ جوراں کما کے دے دے آنگے لیکن انار چاہید ہے اے سوچ کے میرا مولا چلے حالی حالی تردہ تردہ شمون یہودی دے دروازے تے آ کے میرے مولا نے دروازہ کھڑکا ہے یہودی نکلے آباب کچھ دے ممبل باب کون دروازہ پر کھڑکا ہوں گے جائیں یہ دروازے تے ہویا جہوں دے رو علی زونڈہ علی زونڈے چاس آگے یقین جانا بیٹھ کے گلے سیٹ کر دے دی ہوئے اللہ تردہ سوڑا باد رکھے جہوں دروازہ کھول لے اے ویک کے مسکراؤ کے این جو ویک کے ہاتھ ایک فکراؤں نے بولیا اور میں توڑے چیرے پڑھنے انہیں بھی میرا جملہ سمجھ دا کرے یہودی این جو ویک کے کہیں دے میں مسلمان نا توانو منگا نا پر میں تیری عزت جانا میں مسلمان نہیں میں کلمہ گو نہیں لیکن میں تیری عزت جانا کیوں ٹرکی آیا میرے بھوئے دے میں نو بولایا میرے مولا نے فرمایا وہ یہ سلی آیا پیاسا کوئے کھول جاندے میں نو ضرورتے انہار دی انہار چاہی رہے علی کھڑے نبار او مجودے اندر اندروں بول کے کہ اندہ مولا آنا آر سے کوئی نہیں علی نے اسے لے جج کیا آنا آر ہے وے جو میں پڑھ رہے ہیں یہ فکر ہے نہیں دکیمت ہے اے اندروں پہ بول کے اندہ مولا آنا علی نے فرمایا آنار چاہی جائے اے بول کی اندرہ آنار کوئی نہیں میرے مولا نے فرمایا آنار ہے وے اوہ پیاندہ آنار کاردا مالک میں آہ میں پیانا میرے کھار آنار کوئی نہیں علی نے کیا علم دے شہردہ دروازہedere میں آہ میں پیانا ہے وے جو بور رہو گئے دہ ساتھ چھٹ دیئے تھے اوہ پیاندہ ہے میں کاردا مالک آنار کوئی نہیں علی نے فرمایا میلم دے شہر دا دروازہ ہوا انار ہے وے وہ پیا گوہتز ٹپ گیا کین لگا مینو کسہ میں اپنے نبی موسیٰ کلیم الالہ دی کہ میرے کار نار کوئی نہیں علی نے کیا مینو کسہ میں اپنے سردار دی انار ہے وے ایسے تقرار ایچب وہ پیاں جائے کوئی دی حسنین دا بابا پیاں جائے وہ پیاں دیا مینا نہیں علی پیاں دے نے مینا ہے وے اوہ آن دہ میں نو کلیم اللہ دی ہاؤں ینار کوئی نہیں علی پیان دین میں نو حبیب اللہ دی کا سمیان آ رہے وے اینی دیر نو اوہ دی بیوی آ گئی اوہ کباو دادا من پھڑ کے کہیں دیا پاں کودے آن علی سچائی من جان آ رہے من جان آ رہے وے انہیں کیا کمیں انہیں کیا تو یمن چو پنج لے کے آیا سیں چار میں کھوا دیتے ایک میں ہاتھ دی صفائی نل ایک میں ہاتھ دی صفائی نل لکایا ہوئے اوہ حیران ہو کہ اپنی بیوی نو وے کے کہیں دے اینجو وے کے کہیں دے نکرمالی یہ کار میرا علی کجی اندر آئے نہیں اے نو کمیں پتا لگ گیا جملہ سیدہ سمجھی اے نو پتا کمیں لگ گیا نار لئی ودہ ساڑے مکانیں چنا رہے انہیں کیا وے بے کوفا عجیبی سمجھ نہیں ہو آئی اے نادیاں دے دچیاں بھی جاندیاں نے انساری دبو آکھیڑے اے تے پھیر لیے منوالایت پیری علی دی درہ ہاتھ کھڑے کر کے پڑھوے منوالایت علی دی چھٹ کھینڑو تک رہ رہاں دو جنان والینال پیورے درہ ہاتھ کھڑے کر کے پڑھو منوالایت پیری موتوں بھی بولو منوالایت پیری علی دی مدینے دی گا لیے اے نار لے کے ٹرنوالا حسین ابن نا علی علیے کتو بے کھنوالا جلیے جا میرا مولا ہولی ہولی ٹردہ ٹردہ مدینے دے بلا رہی جایا اگے فوٹ پاوتے ایک انہا ستاویا اگے فوٹ پاوتے ایک انہا لے کے ہویا ہے بخارے اے منو پتا نہیں ملے لیا یا ڈنگی ہے اے ستاویا ہے اوہ پیاندہ ہے یا حل المدینہ اوہ مدینے والی اوہ میں پردے سیاں بیمارہ میرا ایسے کوئی رشتے دور نہیں اوہ میرا نار تے دل گردہ ہے میرا نار تے ہے کوئی جڑا میں نوانار کھوئے گا میرا نار تے دل کر دے ہے کوئی جڑا میں نوانار دے گا ایک الکرندی دے رہے یہ تو میں ہوں دا نا تکولو اے حسنین دا باب ہے اے ہی تے کمال علی دا میرے مولا رو گئے نہیں اوہ دے کول بے گئے اوہ سنے دا سر چکے قربان جوان نیا تیر دا اے دا سر چکے علی نے گودھے چھ رکھے ہو انار کوڑی آئے دانا دانا کر کے ید اللہی اتھان دے نال علی نے اوڈے موج پانا شروع کی تے اوہ انہ بیمار انار کھائی جاندہ ہے اے در انار موک گیا اوہ در انار اٹھ کے بے گیا کہن لگا میں ٹھیک ہو گیا نبینا کہن لگا میں ٹھیک ہو گیا مسکر آکے ملے مولا نے فرمایا اوہ کی تھوائیں کہن لگا یمن ہی چھو کیوں آئیں علی نو ملنایا کتوں آئیں یمن بھی چھو آئیں کیوں آئیں علی نو ملنایا علی نو ملنایا انہیں مسکر آکے میرے مولا نے کیا پھر ملاقات ہوئی آ اکھے ہو گئی تینوں کی میں پتا لگ گئے اوہ کہیں دے تیرا انار کھوان دا ستائی لے دست ہے حیدر قرار دوں ایک گل کہے کے میرے مولا خالیت تھی گیا کی لین سان درسارے بولو ہے تی خالیت تھی دور پیا زہرادا شاہر حسنین دا بابا اس دروازے تے ہویا قرآن کے دین ناما یرید اللہ خو لے یو دہے پا انکمو رجسا اخلال بیتی ویو تہیر کم تتہیر دروازے تے آیا میرا مولا جی بچ انار بولو سی انار انار کوئی نہیں دروازے تے ہویا لازے تو باز اجی علی کھڑے نے اندر کی میں جاؤں بطولہ نار منگے گی تے میرے کولہ نار کوئی نہیں اندروں آباد ہی او تو کھلیا سیدی واما اولائی میرے سردار میرے سید اندر آجا جدوں تا انین وانار خوایا ہی فاطمہ رج گئی ایک ایسا خاندانے تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا ہاتھ کھڑے کر کے پڑ تیری نسلیں بچا بچا نور کا اور تُو ہے اینے نور تیرا سب گرانا جڑے منہ نالے وزرہ اینج کار تیری نسلیں پاک میں ہے بچا بچا نور کا اور تُو ہے اینے نور تیرا سب گرانا نور کا اجے دومے جی بیٹھے ہوئے لیں جاگی گل مکی نے دروازہ کھڑ گیا میرے مولا نے فرمایا فضا اے نکرانی جاو ایک بار کاؤں نے بی بی آئی یہ بار آکے دروازہ کھوڑ لے آئے سلمان لوکی نو گلت سلمان پڑ دینے سلمانی سلمان سلمان فارسی رضی اللہ تعلانوں نے ایک اٹھ رہا جی دیویت نو انار نے کنی انار نے نو انار نے اینج رکھے اے دربارے نبو وزی چونے آئے اے انار اندر لے جاؤ فضا اندر لے کی آئی فضا کی لے کی آئی یہ مولا انار علی مرتضی مشکل کوشاہ مسکر آکے کہن لگے گن کے دست کنے اے اگے بھی مولا نو نے جاو واپس لے جاؤ سلمان نو کو اے ساٹے نہیں اگر ساٹے ہندے دے داس پورے ہندے اے ساٹے نہیں سلمان مسکر آکے چوکھٹے چوکھٹے مرتضی چمکے کہن لگے مولا پورے سن میں صرف ازماری آسان علم دے شہر دا دروالا کی میں بولا سبان اللہ ایک وری پھر کیا سبان اللہ میں دا سندیاں پورے قرآن دا علم فاتحہ چھے فاتحہ دا علم بسم اللہ چھے بسم اللہ دا علم بے چھے بے دا علم نکتے چھے آؤن میں لگا بیان کرن زفر الدین بہاری رضوی رحمت اللہ تعالیٰ سالانوں دے خلیفہ آئے اول اے لکھ دینے میرے مولا نے فرمایا اگر میں نکتے دے اثرار لکھنے شروع کر دیاں اسی اوٹھ لد دے جاؤں لیکن نکتے دے راز مکرن جڑا نکتے اللہ اللہ رسول اللہ جاری جاری توہر دے اللہ رسول اللہ جاری جاری میں ایسا ایسا پردہ جارے ایک گلگا پن چیستیا خاندہ توڑے مرشد چیستیا خاندہ نکش بندی ماشاءاللہ نکش بندی اے خائی کاس میں نے صدیقی اکبر کہیں نہ پڑتا آتے میں چلو میں کوشش کرانگا ایک اوری سبان اللہ کہا سبان اللہ کہا کوشش کرانگا وہ سبان لے بھی قدم رکھنے لیکن میں پڑھ رہے ہوں آہ میں زفر الدین بہاری راہ کی جملہ پڑھتا لڑا اپنی کتاب سراجن تنویرج لکھی ہے جا حسین دانانا میراج دی راتی سرکار دوالم عرش اولاد پہنچے رب العالمین نے ایک جببہ دیتا جببہ فکر جببہ خرکائے فکر اے دیتا میرے نبی نے عرض کی تھی پر ورسگار آلم اے جڑا جببہ دیتا ہی اے صرف میرے لئے یا ماں اگے کسی نو دے سکتا بولو رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب اے جببہ خرکائے خلافت لے جاؤ اے خرکائے تصوف لے جاؤ اے فقیری دا جببہ لے جاؤ چارے تیرے یار نے ایک ازمان اللہ کہے ایک صدیق اکبری ایک فروک آزمی ایک زنورینی ایک علی حیدر کرات ازمان اللہ کہے چونکہ مرشد نے کیا میں نقش بندیاں میرا دل کر دائے صدیق اکبر دائے بولا بولو گے ازان کہی ہے بلال نے مرشد سنیا جے اللہ اکبر اللہ ہو اکبر ذرا ٹھہرج معظم میرا دل لرز رہا ہے کہ ہی کعبہ گرنا جائے تیری شور مستعدان بلال نے ازان گئی کائنات مولا کائنات نبی آیا مسجد نبی صحابہ کرام دیا قطاران لگ گئی آنے نبی نے کیا اللہ اکبر یارو منظر کیسا ہوئے کہ جدو صحابہ کیا ہوں پچھے اس امام دے ایک اور بول وہ کیسا سماہ ہو کہا آئے وہ کیسی گھڑی ہوگی جب پہلی نظر ان کے چہرے پہ صدیق اکبر مگر کھڑے میرے نبی میرے علویں دا جائیں موضوع میرا لی لیکن ایک جملہ آگئے اللہ اکبر میرے نبی نے کہا صدیق اکبر اپنے وضوط شک پہ گیا جلدی جلدی صاف تروڑی اللہ محبوب خدا پہلہ خلیفہ پہلہ یار صحابہ دا سر تاج نکلی آبار مسجد نبی دا درواز تین آدمی کھڑے ایک زموردہ تھالے ایک لوٹائے ایک روم آلے ایک زموردہ تھالے ایک کروائے لوٹائے لوٹائے دنیا جگر بڑا جان دے لوٹائے ایک روم آلے او کروی آلہ میرے نبی دے یار گار نی او دن آلہ ہات تو نی شروع کی تین جان بڑو مکمل گیا روم آل 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 ایک دن آل 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 آئے جماعت رل کے شامل ہو گئے میرے نبی نرکات پوریاں کر کے کیا اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علی جاگی ورحمت اللہ اگر نقش بندی یہ دہات نہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ میرے نبی نے فرما اینا اینا ابو بکر ابو بکر کی تھے کھڑے ہو گئے فرما آیا لگیا زرا نیڑے آ دس نماز کی ہو یا کی ہو یا سی نماز اے میرے معبوب تس دس فرما یا دس میں سن داؤ میں جلدی جلدی گئے ایک لوٹ اول ایک تھال اول ایک روم اول میں بوجو کر آ لوٹ آ لے مو پو جلدی جلدی میں آ گئے میری مسکرا کہ میرے نبی نے فرما جان لوٹ والا کون تھی جان لوٹ والا کون تھی جان رومال والا کون تھی میں مسکرا کے فرما نام نبی یا نجلی یا نام نبی یا نام جلی یا تُس دس میرے نبی نے فرما جلدی لوٹ پھڑ کے تیرا بجو قرار یا سی جبرائیل علیہ السلام او جدا وضو لوٹ پکڑ کے جبریل کرا وے اون ابو بکر اندر جلی جلی لوٹ آلہ کے وضو کرا میرے نبی نے فرما جدا لوٹ آلہ سی او جبرائیل سی جدہ کل تھال پکڑ آیا سی اے مکائیل سی جدا رمال لے کے تیرا مو پیا پوئی دا سی جن نبی گل میں پھر ریپیٹ کرنا تا جس میں نتیجہ دیا تا لطف دن سی آدھ آرے میرے نبی نے فرما لوٹ آلہ جبرائیل سی یاد کرو نا لوٹے والا جبرائیل علیہ السلام سی جبرائیل نہیں علیہ السلام سی اچھا جدہ کل تھال زم رضا پھڑے اے میکائیل سی جدہ کو رومال سی اے جنت دروگار زمان تھی میرے نبی سنا رہے نے سی آبا سن کے مستو رہے نے صدیق اکبر اللہ دا شکر پیدا کر دے میرے نبی نے فرما آبو بکر میرے کلوں پوچھ اسرہ فیل کی تھی جبریل تیرا بودو میکائیل تھا لے کے کھڑا تھی مینو پوچھ اسرہ فیل کی تھی ایک عملی والے عزت سون جاگی جاگی تے نعر آلائی کی تھی میرے نبی نے کیا اوہ سور سوٹ کے آ کے مہر کو ایسا اوہ میرا گوڑا پھڑ کے پیان دا سی کی فی محمد کی محمد حسین دانانا اللہ پیان دائی روک جا روک جا روک جا ابو بکر موالیند اوہ اسی سواب بات اہل بیعت نو کمیں من دیں آمین آمین موالیند 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 بیٹا بیٹا باکی بیٹا بیٹا آجی ضرق دفع ریپیٹ کرو تاکہ میں نتیجہ دیکھے موالیند 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 لوٹے نبوز قرآن اللہ کون تھی منوز مجالش جو پہ پڑھ دا عبد الرمان سبوری دی کتاب جو پہ پڑھ دا لوٹے اللہ کون تھی جبرائیل لے سنام تھالوالا کون تھی میکائیل لے سنام رمالالا کون تھی رزوان تھی جنہیں گوڑا پڑھ سونے جرہ کھلو جا سونے ذرا رکھ جا سکلومی نمت رکعت ماری جائے کھلو جا ابو بکر نور لین دے نبی دی نماز لیٹ دو وجہ تو ہوئی دو وجہ تو نبی دی نماز لیٹ یا حسین ہوتے بیٹھا دے لیٹ یا سہرہ تا لال ہوتے بیٹھا تے نماز لیٹ یا ابو بکر وضو کرنے کے نماز لیٹ سواب نماز میرے نبی اللہ نے فرمایا میرا مابوب چار یار تیرے نے ایک ابو بکر ایک عمر ایک عثمان کلی بینے جائیں اپنے اچما یاران اکھڑا کر کے اے باری باری پوچھلا جائیں اگر جبا تی نودیان دے کی کروگے تی نودیان دے کی کروگے تی نودیان دے کی کروگے جیڑا جواب ودیہ دے لینا اے جبا اے کنے لکھیا جی زفر الدین بحاری اے کون اللہ عزد بریل خلیفہ سمجھ جائیں دے اور یہ واقعہ کس ہے لکھے مشکل کشا مرتضی شیر خدا کتاب باب مدینہ تو علم کتاب دانائیں لکھنا اللہ محب اللہ نوری بصیر بری کتاب بریل وی دھلی ہوگئی حوالہ میں سارے دیتے نبی کیا کے نیا دے کدے بیتے میرے نبی اور جبہ اللہ دی بار گئی چھو لے کے زمین سے آگئے چارے یار سامنے بیٹھے نے میرے نبی نے فرمایا کم کم یا با بکر ابو بکر اٹھ کے کھلو میں سرکار اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا یار اگر اے جبہ میں تینوں دے دیا تو کی کریں گا مسکرا کے کیا سونیا میں تیری امت وچ صدق پھیلا آنگا اے کم لیو آلیا میں صدق پھیلا آنگا اے جو تو واقعہ بیان کی تین نظام و دین آلی جانے پھر میں تینوں دس نفی ہونے کی کی اے میں صدق پھیلا آنگا میرے نبی نے کیا سبحان اللہ جزا کل اے جلے سلام قوم ایک بیجو عمر تس فرمایا اگر جبہ میں دے دے کم لیو لیو میں تیری امت وچ عدل پھیلا آنگا فرمایا بیجو ماشاء اللہ سبحان اللہ اے سن نور اگر تین دے دے زرچیر اے کھڑ کس مان لگ صدیق اکبر نے کیا میں صدق پھیلا مانگا فروک اے ازم نے کیا میں عدل پھیلا مانگا زنور اے نے کیا میں حیاء پھیلا مانگا باری آگئی حسنین تے بابا دی جاگی گور کری جنو اے گل پردیوں دیسان نظام دین نولیات رو پھین دیسان میں لگاؤ گل پوری کرن صدیق اکبر کیا میں صدق پھیلا مانگا فروک ازم نے کیا میں عدل پھیلا مانگا زنور اے نے کیا میں حیاء پھیلا مانگا باری آگئی علی اگری میں چھپا اے تصو دا تنو دے دیا فقیری دا تُو کی کریں انجا ہاتھ جوڑ کے فرما اے کملی والی میں تیری امت دے اے پا دے پردے پا آگا اور فقیری پردہ پوشیدہ نائی فقیری پردہ پردہ پوشیدہ نائی جڑا عیب پھول دا پھرے فقیر نہیں ہند فقیر او ہند جڑا عیب چھپائے جڑا عیب میرے نبی نے مسکرا کہ اے جبا تُو پین چونکہ فقیری پردہ پوشیدہ نائی فرمایا مولا اگر میں دے دیں اے نہیں کیا میں علم پھلاوا گا اے نہیں کیا میں شجاعت درست جانگ کیا میں تیری امت اے اے دیں سلیمان علیہ السلام سمان اللہ نہیں ہوگئی ذکر الانبیاء عبادت ذکر الاولیاء کفار سجیخ روح زمین دیں بادشاہ سلیمان علیہ السلام پرواز کر رہے عبدہ تک اگر میں سارا سنامہ تے ساری تقریر یہ دیتی لاکہ جائے لیکن چاہنا جلدی موک جائے نال ایک جانور پرند ہے جنہوں پکھو ذرخان آنگ بولی سمجھ گیا نہیں ذرخان پکھو ساڑی بولی جو انہوں اردو نیل کنٹ پنجابی چکی رایا میں ہر بولی تے دستی جیڑی بول دیں تے سمجھ آگی پنجابی چکی رایا سریکی پکھو ذرخان اردو ہود ہود لکھنوی سبان نیل کنٹ کوئی تے بولی تیری بھی ہو سی جی کو نمی دو من چا دا سی اے دا کام میں نالوں دا تے نبی پوش دا پانی تے اینج وی کے نا جنیسی زمین تے نوڑ پہ مینو دی مولیان نوڑ بڑے نجر آن دیں آن دیں اے اینج وی کے دست اللہ دے نبی ایتھو زمین پٹو اے تھے پانی اے تھے پانی جرا جاگزا جی اللہ دے نبی دا تک میرا دل کر دیں میں پورا سلام لیکن وقت مینو اجاستنی نہیں دے رہا اے تخت پرواز بیا کرنا دا اے اے حدود ناسی یافور یا سلام بولو یافور اے نوڑ تھوڑی جی لگی گرمی تے اے ویچو نکل کے نا تے ملکہ بلکی سے علاقے جی گزر دے سن پہ اے ایک باغ دے ویچو آیا تے ایک ایک اور حدود بہی تھا ایک جنہ انہیں کہا سنا بھائی کانے دوں انہیں کہا جو تو ہوئی میں تم ہی ہوتا دیں میں ہی ہوتا تو ہی پکھو درخان دیں میں پکھو لوار نہیں میں ہی پکھو درخان اے دوں میں اکٹھے ہو گئے او دا نا یافور اے دا نا یافیر اے نکا پائی گل ہون مینو جان دیں میری کھالو دیر دے گا میرا نبی جی انہوں پتا لگ گیا انہیں کہا گل سونے کیسی میتن وخا کے لئے وہ دا تخت بڑا وڈا یہ دا وڈا کس دا تخت ہے اے او دے سیا اللہ کیا تو دا ترکی اور تخت بیکھن اے دنوں اللہ دے نبی انہوں پانی دی لوڑ پہ گئی آپ نے کیا ہوئے حدود کتھے حدود جا کی طرح حدود کتھے جسے نے نظر نہیں آیا آپ نے جذبات غصے جا کے اللہ دے نبی آپ نے فرمایا غصے نال اگر او آ جانگا ہے او دلیل کامل نالے کے آئے ہو یا میں چھترال کر آنگا تے یا انہوں چھری اجے چھری پھیرن دا نال لیا مکمل نہیں ہویا اجے مکمل پہنے کیا یا میں چھترال کر آنگا تے یا انہوں چھری پھیر دے آنگا اجے پھیر دے آنگا دا گا مکیانی تے دی آگے ہو ان یا کیا اللہ دے نبی دے تک سنوچوں میں جلال چاک ابن دعود سلیمان علیہ السلام گو اے ٹی سی نہ کر اب بول ٹی سی نہ کر دس کتھوں آئے ہیں کتھیں تھی انہیں کیا اللہ دے نبی شودہ جا میں جانورا تے میرے گر پچھو نبی میں کتھوں آئے ہیں کتھوں آئے ہیں میں چھری پھیر دیا گا اکبر شاہ گلانی نے فکرہ لکھا تے جے تو ادا حاکت آ کرے نہ کھلو کے تے میں فکرہ سنانا نہیں تے میں ڈنڈی مار کی جو نکل دیا نا بول گلانی سیدہ فکرہ سنانا اے چھری پھیر دیا گا اے اینج کر کے کہ اندہ اللہ دے نبی میں ترہ نوکر میں ترہ باننا پھر تُو میرے چھری نہیں پھیر سکتا مخراوک میں ترہ نوکر تُو میرا نبی تُو میرا سردار تُو میرا بادشاہ پھر تُو میرے چھری نہیں پھیر اے چھٹا کی تیرا وزن ہے گل کی کی تھی آئے کیا جی میں کیا بھی تُسی میں نوکرہ نہیں پھیر سکتے جاگی تے اٹھ کے دا دیجے تڑبی محمد دے پیار دیتے سلیمہ علیہ السلام کے لئے اے کی کی اے کہنے لگا اٹھ کے آگے تختیں بے گیا کہنے لگا تُسی میں نوکرہ چھری پھیر ہوگے فرمایا اگر تُو مقول بجانا تا سیدھے چھری پھیرانگا اے چھریے سبا کرانگا مینو ویکھین ہوئے ویکھین جا لطف لینے اے نے اپنا سجا پا رہا لی اے جا کیتا کہنے لگا مکتوبون علاج جناہی بے خطے سریانیہ دے محمد رسول اللہ میرے پار دے اللہ نے حسین دے نانے دا نان لکھے اے تُو چھری پھیرے سلیمان علیہ السلام نے ویکھیا تو سوان علیہ نہیں گئی آپ نے فرمایا اداس کی تھوائیں انہیں کیا دور میں ملکہ بلکی سالہ کا ویکھ کی آئیں والا عرشو نظیم بہت بڑھتا خیرتے لیکن اوہ دی قوم سورج انہوں پوجھ دی مکسر کرا آپ نے کیا میرا رکا لہ جا کہ جا جا کے باری چو داخل ہو کے روشندان چو رکا ہو دیکھ اور سوٹے آ اور اوہ دی لکھیا کی بسم اللہ الرقم انہوں من سلیمان انہوں بسم اللہ الرقم فرمایا جا کے سوٹے آ تالے لگے تھا ستمے کمرے دندر شدادی سوٹی ہے روشندان چھانی اندر گیا ستی دے سینے دے نے خط سٹیا اے آپ بیہ گیا اٹھے روشندانے سے اے جیسے لے انہوں من سلیمان وینہوں بسم اللہ الرقم الرحیم اے ہاں جی اے جیسے لے آیا نا اٹھی اے نے کیا دروازے باندھتے رکا اے کتھول آیا جائیں نے رکا پڑیا نا تے رکا پڑ دیا سارے نے اے دے چار سو سردار سن اے دے تیت تے ایک ایک سردار دے تھلے بارہ بارہ ہزار سپائی سی انہیں اے دی فوئی سی انہیں دربار لالے انہیں کیوں یا رکا جے انہیں کہا سرکارہ سی پہ جاؤں گے انہیں کیا حوصلہ رکھو اے کسی کریم دا رکا ہے پس سمجھتے سی اے کسی کریم دا رکا ہے کہ مانے لینا چاہیز ہے انہیں کہا جی ٹھیک انہیں کہا بھی آو پہلے آزمانے ہیں گل چھوڑ دیتی تے تو سی میرے نال جلو بارہ مخصر اے پینے کوئی توفے پی یہ وہ نا دا جواب آ گیا اے من کے تک توڑ پی اے پندرہ سو میل دا سفر سی کنہ سفر دی چو پی کر گئے ہو یعنی سلیمان علیہ السلام دا دربار تے بلکیس دا تخت پندرہ سو میل آن دا رہا تے پندرہ سو میل جان دا رہا کنہیں تری ہزار میل کلومیٹر نہیں بولو دا سی پنجاہ دار کلومیٹر اگر کلومیٹر بنائیں ڈیوائیڈڈ بائی فائی بائی تھری تے پنجاہ دار کلومیٹر دا سفر ہے سلیمان علیہ السلام بیٹھے نے دربار ہے تے اینی دیر نوں بلکیس دا ایک بندہ آ گیا انہیں آکے کیا سرکار اے ایک کئنٹے تو بعد ساڑھی شہزادی دا بار لنگر لگ گیا تے ایک کئنٹے تو بعد ساڑھے دربار ہے بولو دا آن آلی ہے اللہ دے نبی نے سنیا جدوں این جب ایک کئے فرمایا اے درباریو جنوی نے انسانوی نے فرندے بھی نے سر چکے اللہ دے نبی لبیٹ حکم فرمایا کوئی ہے تو آنی جوں جڑاو دے آن تو پیلہ او دا تخت لیا آگے اسی گز لمح چالی گز چوڑا تری گز اچا ستاں کمریاں دے اندر تالے آئے جب بند چار سو من پاری سخت بوئے گے تلوارا آلے تینہ ہزار میل دا سفر تری ہزار دا آن جان دا سفر ہے کوئی جڑا سخت لیا آوے جاگ دا جائیں نتیجہ لے علمِ علی دے گفتگو کر رہے ہیں نتیجہ نتیجہ قال اللہ دی اندہو علم من الکتاب نا 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 قال افریتو من ال جن جنہ ویچو ایک دے بول لے اٹھ کے انا دی کبھی قبلہ انتقومہ من مقامک میں لے اونا اللہ دے نبی و تخت میں لے اونا فرمایا بھئی کنی دیر چلیا آنے کا فرمایا کہان لگرد کی قبلہ انتقومہ من مقامک کہ تسی کچیری پر خواست کرو کہ مثلا ہون نووی دا ٹائم ہے کہ زور بلے تسی دربار چو اٹھ دیو کہ میں زور تک لے آوانگا آپ نے کہا بیو گفہ وہ تے کنٹے تک پہنچنا لیے وہ تے آئی کہ توں آنا میں چھے کنٹے تا باد لے آوانگا بھائی کوئی اور ہے جدو جنہ دا سردار بے گیا تھے بندیاں نے کی کہنا آجی ہون سلیمان علیہ السلام دے سجے آتے ماسی دا پتر پر آئے آصف بن برخی آئے دبلہ پتلہ نوجوانے جنہوں جن چپ کر گئے نا کہ آپ اٹھ کے اگے آئے کہ کہنے لگے جی میں لے ہونا اور بول دے صحیح اگر ایئی موضوع تھا دن میں بنا کے پڑھ دا آصف بن برخی آگے کھڑے ہوگے فرمایا انا آتی کبھی کال اللہ دی اندہو علم من القتاب انا آتی کبھی قبلہ اینجر صدہ علیہ کا طرف ہوگ میں لے ہونا سلیمان لحسان جناس پہل ابھی ساڑھا سردار بہ گئے کہ یہ لے آئے تھا میں نے ہونا کنی دیر ہے کنی دیر ہے کنی دیر ہے کتنی دیر میں مسکر آکے کیا آنکھ بند کرتے کھول تخت آیا آنکھ بند کرو اینجر کھول لو جہاں تخت ہے گیا نہیں بیسہ ہوتے یہ یہ سلیمان دے والی کہ کی طاقت ہوئے گی میرے گھوست ہے چھے کنی طاقت ہوئے گی میرے علیہ چھے کی مقام ہوئے گا بگانیا نو مننے اپنیا نو نہیں مندہ یاد رکھ میں لے ہونا کنی دیر کب لائی جر تدہ الہی کا طرف ہوگ بس کسی آکھ چمکو تے تخت ہے سلیمان علیہ السلام نے اینجر آکھ بند کر کے کھولی تے تخت ہے بولو سیکھ میں لے آ گیا اس بندے کو قبلہ مرشد کی تھی اے دے کال کی تھی کال اللہ دی اندہو علم منال کتاب اے دے کال پوری کتاب زبور دا علم نہیں تھی او دا من من کی ہندہ ہے من کی ہندہ ہے دیکھ پوری چولانی بھی پکے دیئے تھے نائی پیان دا چول میں چکھاں کچھے نے کے پکے نہیں تکی خیالو پورا داپڑا پار کے کر دے کنے دو دانے پائی دانے ساستانے ان انویں اینجی انان من اے اینافو من دا مانا ایک کلم پوری کتاب بھی چون ایک کلم پوری کتاب بھی چون جاگی ایک کلم زبور تراد انجیل اے میرے نبی دیکھ قرآن دے جزھ نے زبور بھی جز تراد بھی جز انجیل بھی جز اس جزھ کا پورا علم نہیں من ایک کلم او تخت لائے آیا اے تھے محمد دا جڑا ہے گوا اللہ پیان دا ہے علم کتاب ایک اللہ گوا ایک او گوا جدے کل پورے قرآن دا علم اے جدے کل ایک علم زبور دا او تخت لائے آئے بجدے کل پورا علم او کی کر رہا آئے گا ایک پھر بولی سبحان اللہ آئے میں تن پورے علم کی گل سنا آئے کبلا بابا دیر بابا ہاں 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 تھک گیا ہونا ایک یعودی یمن تا رہن آڈا کتھو رہن آڈا درگ آج کے بولے آجے پھر اسی بولو اے آلم بڑا سی اے دے دیل جی گلت فہمی پیدا ہو گئی کہ جنہ علم علی کو لے او نہیں میرے کو لے میرے گالت ایسی دیجئے گالت ایسی دیجئے پھر جنہ علم علی کو لے او نہیں میرے کو لے اے اونا اپنے یعودیاں جی بیہ کے پھڑ پیا مار دائے پھر مدینے آلے علی کو جنہ علم او نہیں میرے کو لے اے دے نال دے ساتھی کہن لگے اے دے چولاں مار دائیں قدی علی دے سامنے جا کے کہن اے دے اے دے اے دے میرے کو علم انہ جنہ علی کو لے اوہے وہ علم دے شہر دا درواز ہے توں کتھے پیدی کتھے پیدی دا شور با مر جا دوں انہیں کہا نہیں میرے کو لگی انہیں علم جنہ دم آدے رسول کو لے اکو رسول کو لے سوجے بطول کو لے حسنین دے باپے کو